بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم انٹرمیڈیئٹ پارٹ ٹو انگلیش بک ٹو لیسن نمبر ون دہ ڈائنگ سن کا ایک جنرل انٹروڈکشن اردو میں لیں گے لیسن کائنات کی وسطوں کے بارے میں ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہے اور انسانی سوچ کے دائرے کے اندر آتی ہے یا نہیں آتی یا پھر کائنات کتنی چھوٹی ہے کہ انسان اس کے چھوٹے پن کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں مصنف سر جیمز جینز کے مطابق کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے اس مضمون میں یعنی دہ ڈائنگ سن میں سر جیمز جینز کائنات اور زمین اور زندگی سے متعلق سائنسی معلومات کو عام فہم انداز میں بیان کرتے ہیں اس میں ایسے سوالات کو زیر بحث لائے گیا ہے جن کے بارے میں مختلف مذاہب اور سائنسی علوم مختلف نکتہ نظر رکھتے ہیں کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہماری زمین ہے کائنات بہت بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ اس کائنات میں ہماری زمین کا وجود ریت کے ایک ذرے کے دس لاکھ میں حصے کے برابر ہے اور کائنات کی حد کہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے یہ تصور کرنا ہمارے لئے محال ہے یعنی کائنات انفینٹ ہے لا محدود ہے اس کی وسطوں کا اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے ایک ایک ستارہ دوسرے ستارے سے لاکھوں کروڑوں کلومیٹر فاصلے پر ہے جس کو ماپنا ہمارے باس میں نہیں ہے ایونکہ ہماری اپنی گلیکسی جسے ملکی وے کہتے ہیں اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اگر روشنی کی سپیڈ سے جایا جائے تو لاکھوں سال لگ جائیں گے مصنف کے مطابق کائنات کی وسط لا محدود ہے اس میں موجود ستاروں کی تعداد دنیا کے تمام سمندروں کے سالوں پر جمع شدہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں یہ ستارے زمین سے کئی گناہ بڑے ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ ایک ایک ستارے کے اندر لاکھوں زمینیں بھی سما جائیں تب بھی خالی جگہ باچ جائیں اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں اور ہمارے سورج سے بھی بہت بڑے ستارے ہیں جن کا تصور نہیں کر سکتے ہیں اور وہ اور وہ کچھ ستارے جو ہیں کچھ گروپس کی شکل میں کائنات کے اندر پھر رہے ہیں تیر رہے ہیں گلیکسی کے اندر گلیکسی کے اندر یا پھر کچھ تنہا سفر کرتے ہیں تو کائنات بہت بڑی ہے جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیو میں بھی دیکھا ہے کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے گلیکسی اور گلیکسی کے جھرمت اور پھر آگے ایک بہت بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے جس کی وسطوں کا اندازہ نہیں لگایا جاستا اسی طرح اگر کائنات کے چھوٹے پن تک آئے تو انسان کے ایک خلیے میں موجود صفیت سیلز کے اندر جو ایٹمز جن ایٹمز نے آپس میں ریاکشن کر کے مل کر مالیکیولز بنائے اور مالیکیولز سے آگے پھر مختلف آرگنز بنے تو ایک ایک ایٹم جو ہے وہ مل کر مختلف چیزیں بناتا ہے تو ایک ایٹم کی کیا ویلیو ہے اور وہ کتنا چھوٹا سائز ہے وہ بھی اس کو بھی جاننا محال ہے ایٹم الیکٹرون پروٹرون اور نیوٹرون سے مل کر بنتا ہے اس کے علاوہ بھی سو قسم کے اور کئی پارٹیکلز ہیں جو ایٹم میں موجود ہوتے ہیں جن کو جاننا ان کی خاصیت کو معلوم کرنا ابھی انسان کے باس میں نہیں ہے لیکن انسان اپنی اکل کو استعمال کرتے ہوئے جتنا ہو سکتے ہیں سائنسی بنیادوں پر اس کو پرخنے کی کوشش کرتا ہے سر جیمز جینز کے مطابق ہماری زمین تقریباً دو عرب سال پہلے اتفاقیہ طور پر وجود میں آئی یعنی ایک بہت بڑا استارہ سورج کے قریب سے گزرا اس نے استارے کی سطح پر سورج کی سطح پر اس استارے نے کشش کی فورس کی وجہ سے اس کو کھینچا سورج کا بہت سا مٹیریل اس کے طرف کھینچ گیا اور ایک بہت بڑا پہاڑ بن گیا دوسرے استارے کے پرے جانے سے پہلے وہ پہاڑ مختلف ٹکڑوں میں ٹوٹ کر سورج کے گرد بکھر گیا اور وہ ٹکڑے آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہو گئے جن ٹھنڈے ہوتے ہوئے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہماری زمین ہے جس نے وقت کے ساتھ ساتھ پھر زندگی کو پیدا کیا تو زمین ان ٹھنڈے ہوتے ہوئے ٹکڑوں میں سے ایک ہے مصنف کے مطابق اور بھی کئی سارے سطارے سیارے ہمارے نظام شمسی میں موجود ہیں تو تقریباً زمین دو عرب سال قبل اتفاقیہ طور پر وجود میں آئی جب ایک سطارہ سفر کرتا ہوا سورج کے قریب سے گزرا تو اس نے سطارے کی سطح پر اپنی قوت کشش سے ایک بہت بڑی لہر پیدا کی جب یہ سطارہ سورج سے دور جانے لگا تو مدعو جذر کا کھنچاؤ اس قدر زیادہ ہوا کہ سورج کی سطح کا ایک حصہ اس سے الاغ ہو گیا اور مختلف ٹکڑوں کی شکل میں خلا میں بکھر گیا یہ ٹکڑے اس وقت سے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں انہیں سیارے کہا جاتے ہیں ان ٹکڑوں کو ہماری زمین بھی ان میں سے ایک ہے ابتدا میں یہ سیارے سورج کی طرح بہت زیادہ گرم تھے لیکن وقت کے سار سار تھنڈے ہوتے گئے مصنف کے مطابق کائنات میں زندگی کا ظہور محض ایک اتفاقیہ بات ہے کہ شائع مصنف کو نہیں پتا کہ زندگی کیسے سٹارٹ ہوئی اس کے خیال میں یہ کسی سادہ اورگنزم سے سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پہچیدہ ہوتی گئی پوری کائنات کے اندر سوائے زمین کے اور کہیں زندگی کا کوئی وجود نظر نہیں آتا کائنات میں زیادہ تر حصہ یا تو شدید گرم ہے یا پھر شدید سرد ہے جبکہ زندگی کے وجود کے لیے مناسب درجہ حرارت کا ہونا بہت ضروری ہے وقت گزرنے کے ساتھ جب زمین کا درجہ حرارت مناسب ہو گیا تو اس پر اتفاقا زندگی کا ظہور بہت ہی سادہ حیثیت سے سٹارٹ ہوا بعد میں یہ پہچیدہ ہوتی گئی اور انتہا کو جب پہنچی تو انسان بنا یعنی انسان جو ہے سادہ زندگی کی کمپلیکس شکل ہے جس کی اپنی فیلنگز ہیں احساسات ہیں سوچیں ہیں اور اس کی خوشیاں ہیں گمیاں ہیں مذہب ہیں اس کے زندگی جینے کے انداز ہیں سارا کچھ ہے اس کی اس کی خواہشات ہیں تو پوری کائنات کے مقابلے میں زمین اور انسان کی حیثیت سر جیمز جینز کے مطابق بہت ہی معمولی ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کے مقابلے میں ہماری زمین ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے یعنی کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری زمین کی اور ہم تنہا ہیں اس کائنات کے اندر ہماری جیسی زندگی جیسی زمین پر موجود ہے ایسی اور کہیں نظر نہیں آتی کائنات کے اندر وہ سطحیں اتنی زیادہ ہیں بہت بڑے بڑے سیارے بہت بڑے بڑے ستارے ہیں اتنے بڑے بڑے کہ ہماری زمین جتنی لاکھوں زمینیں بھی ایک ستارے کے اندر سمائیں تو پھر بھی خالی جگہ باچ جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کائنات کے اندر تو ایک ہمارے اندر جب ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں کائنات کے مقابلے میں اور کوئی زندگی ہی نہیں زمین کے علاوہ تو ہم تنہا ہیں تو ہمارے اندر ایک ان تنہائی اور خوف کے احساسات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو سر جیمز جینز کے مطابق زمین کا وجود انتہائی غیر معمولی سا ہے کائنات میں کائنات بہت بڑی ہے جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ کائنات اتنی بڑی ہے جس کا تصور کرنا انسان کی سوچوں سوچ جو ہے وہ وہ نہیں پہنچ سکتی کہ کائنات اللہ تعالی نے کتنی بڑی تخلیق کی ہے اتنی بڑی ہے کہ انسان کی سوچ دنگ رہ جائے ختم ہو جائے اور انسان زمین سے باہر نکلے گا تو اگے زیادہ سے زیادہ اپنے نظام شمسی کے کسی اور سیارے تک پہنچ پائے گا لیکن کائنات میں تو کروڑوں اور بھو گلیکسیز ہیں سیارے ہیں ستارے ہیں جن کا تصور ہم نہیں کر سکتے تو اور رات کے وقت ہم آسمان پر جو ستارے دیکھتے ہیں یہ ہماری گلیکسی ملکی ویگ کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے پوری گلیکسی میں کتنے ستارے ہوں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے ایک ہی گلیکسی کے اندر ستاروں کی تعداد کہ وہ گینی نہیں جا سکتی اتنی زیادہ تعداد سرجیم جنز کے مطابق کائنات میں ستاروں کی تعداد تقریباً کی تعداد کے برابر ہے یہ انہوں نے ایک جنرل سا ایسٹی میٹ دیا ہے آپ کو جسٹ ایک تصور کے طور پر سمجھانے کے لئے سر جیمز جینز کے مطابق سورج بھی ایک ستارہ ہے اور زندگی کا وجود کسی ستارے سے کسی سیارے کا ایک خاص فاصلے پر خاص درجہ حرات پر ہو تب ہی ممکن ہے جسے ایک تانگ پٹی کہہ سکتے ہیں جس پر درجہ حرات اتنا ہو کہ جس پر چیزیں مایہ حالت میں رہ سکیں تو یہ ہمارے فرسٹ لیسن کا ایک جنرل سا انٹرڈکشن تھا انشاءاللہ ہم لیسن کی ٹرانسلیشن اپنے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنے لیسن کی لیسن نمبر ون دا دائنگ سن کی ٹرانسلیشن کریں گے اوکے ستے ٹیونڈ اور ستے آلویز بلیس اور ریمیمبر مینیور پریئرز اللہ حافظ